ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم آپ کو بلا سکے آپ آگئے یہ ہماری قسمت ہے آپ تشریف لے آئے یہ ہمارا مقدر ہے چلابی پیرے طریقہ ڈاکٹر حسنبی عوارشی صاحب آپ کے سامنے ہیں میں زیادہ وقت نہیں لگوں گا بس چار مجھے ضرور پیش کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ ہم آتشے سوزا میں بھی حق بات کہیں گے ہم آتشے سوزا میں بھی حق بات کہیں گے کندر کی طرح دہروں میں تابندہ رہیں گے تاریخ بتاتے ہیں کہ ہر طور پر سنتم میں ہم زندہ تھے ہم زندہ ہے ہم زندہ رہے جنابی پیش کرنا چاہوں گے آپ کے سامنے نارے تکبیر صاحب کا پرزور استقبال کیجئے گا نارے تکبیر نارے سالہ نارے حیدری یا نارے یا نارے دمدہ دمدہ نارے تکبیر برادرانی اسلام و طریقت السلام علیکم و علیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم و علی آلہ ہو الوارث الرعوف ہو الوارث الكریم تمام تعریفِ اس اللہ کے لئے ہیں جو کریم ہے رحیم ہے ستار ہے غفار ہے اس کی بے شمار صفات ہیں اور اس کی جتنی بھی حمد اور الحمد ہم بیان کرتے ہیں وہ سب ہمیں رسول اللہ کے ذریعے سے سنتِ رسول اللہ ہے کہ ہم اس کی توحید اس کی حمد اس کا ذکر کریں یہ سنتِ رسول اللہ ہے بے شک اور رسول اللہ کی تعریف کرنا حکمِ الٰہی ہے وَا 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 بے شک اور بالفاظِ دیگر سنتِ الٰہی ہے سباہ اللہ سباہ اللہ جب اس کی تعریف ناممکن ہے بس جتنی کرنے اتنی کم ہیں تو ظاہر ہے کہ جس کی تعریف خود رب کر رہا ہو جو حمد بھی ہے اور الحمد بھی ہے تو پھر اس کی تعریف اور زیادہ ناممکن ہو جائیں بے شک ہوئی نہیں اور جب حکمِ الٰہی کے مطابق اور سنتِ رسول پر ہم غور کریں تو وہ تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اہلِ بیعت کی وَا وَا فاطمہ تو سمجھنے کہ ان کی تعریف یا ان کا ذکر کرنا صرف اور صرف انہی ایمان والوں کو حاصل ہوگا جو اللہ اور رسول پر یقینیں کامل رکھیں بے شک بے شک اس کے علامہ ہو ہی نہیں سکتے تو اب اہلِ بیعت کی تعریف کرنا اہلِ بیعت کا ذکر کرنا بالفاظِ دیگر علی و فاطمہ حسن و حسین کا ذکر تعریف کرنا یہ حقیقت میں اللہ کا حکم اور سنت رسول اللہ دونوں شامل ہیں اور یہ اسی لیے عبادت خاص ہے ووہ اب یہاں سے نماز ایک ایمان والے کے لیے جس کا ایمان مکمل ہے ایمان فرض ہے وہ ایمان کے بعد نماز کیا ہے زکاة بھی فرض ہے روزہ بھی فرض ہے حق ہے نماز روزہ زکاة حج فرض ہے اتنا بتایا جاتا ہے جہاد بھی فرض ہے جہادِ نفس سب سے بڑا تو جہادِ اکبر جہادِ نفس میں چھوٹی چھوٹی باتیں آج کرنا چاہتا ہوں بہت بڑی باتیں جھوٹ بولنا فرض ہے سنت ہے بہت بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لانت ہے لانت ہے اچھا لانت ہے ماشاءاللہ اتنی حرارت ہے اچھا سچ بولنا فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے نہیں یہ بتائے نا ہم بہت سنتے ہیں بہت 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 لوگوں کو سنا بہت لوگوں کو سنا ہے آپ بھی سنتے ہیں مجھے بھی سنتے ہیں بس میں ایک سوال آپ لوگوں سے سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ سچ بولنا فرض ہے واجب ہے یا سنت ہے اس کا ذکر اور کھوٹی سچ بولنا کیسا اچھا پھر ایک بات یہ بتا دیجئے حسد کرنا کیسا چاہ کہنا ہے واہ واہ اب یہ دیکھئے کہ یہ حسد چاہے شکل اہلِ بیت میں کرے انسان یا شکل رسول میں کرے حسد کا گریٹ کہاں زیادہ اور کہاں کم ہے گریٹ تو کوئی رکھنا پڑے گا مقام تو کوئی رکھنا پڑے گا بے شک بے شک بے شک یہ بات تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن جو آپ تک مجھے پہچانیاں ہیں جو پیغام جھونٹ جھونٹ رہے گا وہ ہمیشہ ان لوگوں کے لئے پسندیدہ رہا ہے اور پسندیدہ رہے گا کہ وہ اسے فرض بھی بنا لیں گے وہ اسے سنت بھی بنا لیں گے وہ اسے واجب بھی بنا لیں گے اور یہ ہی ہوا ہے اور یہ ہی ہو رہا ہے موٹے موٹے لفظوں میں یہ ہی ہو رہا ہے میں بہت عام طور پر بتا رہا ہوں آپ کو پہچاننا یہ ہے کہ جن لوگوں نے جھونٹ کو ہی فرض بنا رکھا ہے کہاں کہنا ہے ان سے بچئے اور جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں بس اتنا سا معاملہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیے اور قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں جھونٹوں سے دور ہو جائیں ایک لفظ ہوتا ہے صحیح صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے میں بہت اردو میں گفتگو کر رہا ہوں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے غلط کے مقابلے پہ صحیح ہے صحیح کے مقابلے پہ قرآن کیا ہے صحیح بے شک ہاں اچھا حدیث کیا ہے جو حدیث ہے جو حدیث ہے وہ حق ہے اب جو قرآن سے جھونٹ بولے اور حدیث سے جھونٹ بولے وہ کتنا بڑا جھونٹا آقا کہہ رہے ہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں صرف دو چیزیں اور وہی دونوں صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں صحیح کیا ہے قرآن اور اہلِ بید قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے اللہ کا ہی کلام ہاں قرآن تو وہی ہے صحیح بات ہے قرآن ہی کبائی دے رہا ہے اس کی بھی باق 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 وہ بھی اللہ کا کلام بس دونوں میں فرق کیا ہے قرآن جبریل لائے ہیں جی وہ انڈائریکٹ ہے ہم وہ کیا ہے بلواستہ اور بلاواستہ بلواستہ دائریکٹ انڈائریکٹ قرآن کیا ہے انڈائریکٹ جبریل بیچ میں ہے حدیث کیا ہے جس سے جبریل ہٹ جائے دائریکٹ کیا کہنے اب آقا کہہ کیا رہے ہیں ایک تو قرآن چھوڑ رہا ہوں اور ایک اہلِ بیت قرآن اور اہلِ بیت کا تعلق تو بہت سا بتایا جاتا ہے ایک تعلق میں بھی پیش کرے دیتا ہوں ایک قرآن ہے دوسری اس کی تفسیر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہلِ بیت میں سمجھنا ہے اور دونوں کو پکڑے رہو اہلِ بیت کے علاوہ بیت بمانی گھر بیت بمانی گھر اور بیت این جب اس کی شامل ہو جائے تو یہ بیت بیت سے جلیوی ہے یہ اہلِ بیت بیت سے جلیوی ہے اور اسی بیت کا جھگڑا ہے کہ دامن پکڑ لو ان لوگوں کا جن کے پاس قرآن ہے واہ جن کے پاس قرآن ہوئی ہے ایک قرآن وہ ہے جو نیزوں پہ اٹھایا گیا ہے اور ایک قرآن اس کے مقابلے پہ وہ حج اعلان کر رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے اب جسے دھوکے کی جانب جانا ہے وہ دھوکے کی جانب چلا رہا ہے اور جسے علی کی جانب آنا ہے وہ علی کی جانب آنا ہے یہ فیصلہ میرا نہیں ہے یہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر چلتے ابھی بڑی شاعری ہو رہی تھی اور ماشاءاللہ بہت اندھا اور میں کسی ایک شاعر کے بارے میں کہوں میرے خیال میں ایک سے بڑھ کر ایک اور جس طرح سے ہم صحابہ اکرام میں بھی ایک تمیز نہیں کر سکتے کہ کس کا مرتبہ کیا ہے یہاں وہ رسول کی تعریف کرنے والے شعرہ بھی وہی ہیں کہ ہم ان میں یہ تہہ نہیں کر سکتے سب شعرہ نے ایک سے بڑھ کر ایک اور سب کو داد بھی بہت ملی لیکن میں اس در اس چوکھٹ سے جڑاما ہوں کہ جہاں اگر پہنچ جاتا ہے تو اگر دم والے دم دکھاتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک بیدہ آجاتا ہے اگر لوگ گھٹ گھٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک اوگھٹ آجاتا ہے اور اگر لوگ داد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک بیدہ فقیر آجاتا ہے جسے لوگ عرف عام میں مفتی ابو زوارسی کرتے ہیں اور میں اسی بیدہ فقیر کا بیدہ پوتا ہوں آپ سے داد کچھ نہیں چاہتا تو میں بیدہ کچھ گفتو کرنا چاہتا ہوں داد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں بیدہ آپ سے گفتو کرنا چاہتا ہوں اور بے رفت گفتو کرنا چاہتا ہوں رفت آپ ماشاءاللہ اتنے ذہینیں خود پیدا کر لینا میری گفتو بے رفت بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی جیسے اس وقت ہے ہونی چاہیئے تھی کہ اب رہ کیا گیا مجھے آخر میں دعا ہی کرنی ہے اپنے حق میں اور آپ کے حق تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ سب کچھ تو ہوئی چکا ہے تو میں کچھ بے داد باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اسی ایک بے داد فقیر کے چند شہر جس کے داد کی کوئی ضرورت نہیں ہے قبلہ مفتی ابو ذروار سیہ لے رہا ہے ہمار کے یزید پہ حلانت دائیں ایمہ پہ رہا کب تھا وہ ملو قائم یزید کو نہیں سمجھے ہوں گیا اسے یوں بھی کہہ سکتا ہوں میں سمجھانے کے لیے ابن معویہ پہ حلانت دائیں ایمہ پہ رہا کب تھا وہ ملو قائم الفت نہ ہو سکتین کی جس کے دل میں مومن نہیں گرچہ ہو قائم سائے اتنا ہی نماز روزہ کرسے جب تک فرض اور واجب اس محبت کو نہیں پکڑے گا نہ نماز کوئی فائدہ دے گی نہ روزہ کوئی فائدہ دے گا نماز کا اگر ذکر کریں تو نماز پڑی تو سب نے ہیں لیکن علی کی نماز جیسی نماز دکھا دو کہ تیر نکل لہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی کی نماز جیسی دکھا دو پھر علی کے بیٹے جیسی کربلا کی نماز دکھا دو شایدی تو ہو گئی نظر میں ذرا سا گفتگو مشکل ہو گئی یہ ہے نماز آجائیے روزہ کی بات پر اب یہ سب سنت رسول عدا ہو رہی ہیں نماز عدا ہو گئی علی سے بڑا کون سننی ہے واہ کیا کہنے واہ 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 اگر ہو تو دکھاؤ نہیں ہو سکتا اور ظاہر سننی کہنے کا اسے ہی حق ہے جو علی والا واہ واہ جو علی والا ہے وہی تو سننی ہیں نماز کی مثال تو ہم سننیوں کے پاس واہ 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 سننی کون سب سے بڑا سننی کون تمام سننیوں کا سردار کون علی لکھاؤ علی جیسی نماز کیا کہنے لکھاؤ حسین جیسی نماز واہ آؤ نماز کا ذکر ہو گیا زکاة کا ذکر کرنے ہاں کیا کہلے واہ 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 زکاة کا بھی ہلکا سا ذکر کرے لیتی میں بہت ہلکے ہلکے ذکر کر رہا ہوں بے رفت ذکر ہے رفت آپ خود پیدا کیجئے نہیں رفت ہے آئیے نماز کا ہو گیا اب آئیے روزے روزہ آج تک کہیں نہیں لکھا ہوا کہ روزے وہ بھی فرض نہیں نفلی کیا کہنا ہے واہ 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 فرض کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے اس تک تو آپ پہنچی نہیں سکتے چونکہ فرض تک آپ نہیں پہنچ رہے نفلی دیکھ لو نفلی روزہ دیکھ لو اب نفلی روزہ صحت کے لیے دو معصوموں کی صحت کے لیے روزہ تاریخ آپ سب جانتے ہیں روایت سب آپ جانتے ہیں میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں روزہ بھی کیسا کہ مختصر سہری سے کیا سارا دن کی مزدوری کی علی نے اور شام کو جو جو کی روٹیاں بنی اور روزے سے صرف آقا نہیں ہے مولا نہیں ہے زمانے بھر کی مشکلوں زمانے بھر کی مشکلوں آ جاؤ میرے دامن زمانے بھر کی مشکلوں آ جاؤ میرے دامن میں سوچ لو میرا سلسلہ مولا علی مشکل کشا سے ہے کیا کہلے بھا 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 تو چلو میرا سلسلہ مولا علی بھر کی بھر کیا سے تک بندی ہے میں شائری نہیں کرتا ہوں مشکلوں سے نہیں بچتا پنجتن کا چاہنے والا تو دامن پھیلا کے مشکلیں لیتا ہے کیونکہ پنجتن مشکل کشاں ہیں سبحان اللہ ہم پہ بڑے اعظام لگاتے ہو یہ ہمارے لیے جتنی مشکلیں ہیں اتنی پڑی کے آسا ہو گئیں ان سے دھبراتے تھوڑی ہیں ہاں تمہاری ہر بات کا جعب ہے روزہ بڑی مثال لیتے ہو روزہ رکھ کے دکھاؤ ایسے تین دن کے روزے جیسے وہ رکھ دی جس میں صرف اب پھر دیکھئے غلام کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس گھر کی اگر غلام ہے تو وہ فضلہ ہے جو سب کی آقا ہے وہ بھی روزے سے وہ بھی روزے سے ہے بچے بھی روزے سے ہیں آئیے روزے کی بات ہو گئی زکاة کا بیچ میں آیا تھا ذکر وہ زکاة بیچ میں رہ گئی زکاة زکاة کے بارے میں آپ نے بڑا سنا ہوگا بڑی بیان کی جاتی ہیں باتیں حالانکہ زکاة کو بہت کم دوا کے بیان کرتی ہیں اس میں ان کا حصہ جو ہے وہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا ان سے کہو کہ بزدول خالی زکاة کا ذکر قرآن و حدیث سے کر تو ایک روایت آپ کو سنا کے ختم کر دیں گے کہہ کہہ امام حسن علیہ السلام نے ایک خجور اٹھا لی تھی کہہ کہہ تھوک دے تھوک دے بیٹے لہذا زکاة جو ہے یہ میل ہے میل ہے مال کا لہذا بیٹے یہ ہمارے لیے ہمارے لیے نہیں ہے اتنا بیان کر کے چل دیتے ہیں یہ نہیں بتاتے پھر ان کا پنجتن کا حق کیا ہے یا ان کی حال کا حق کیا ہے خطوا تو دیا وہ تھوکے میں کوئی چٹ لیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ پانچمہ حصہ جو اپنا دینا ہے وہ کس کو دینا ہے یہ گول کر دیا جاتا بات تو یہ ہے یہ آپ کی بستی ہے اور واقعی آپ لوگ قابل مبارک باد ہیں گومند پور کے لوگ میں تعریف نہیں کر رہا حق بیان کر رہا ہوں یہ گومند پور تھا اور اس سے کچھ لوگوں نے بگاڑ کے گومت پور کر دیا اور آج ہندوستان بھی ایسا ہی ہے کہ گومند پور سے گومت پور بن گیا اب یہ ذرا سا ہندی والے سمجھ لیں گا اب گومت ہو گیا گائکہ مت ہو گیا گومند گیا ٹھیک ہے نہیں ہے یہ آپ نے پورے ہندوستان میں پھیلا دیا قابل مبارک بادے لیکن اس کے ساتھ آپ گومند پور والوں کی ایک بڑی چونکہ گومند پور آپ سمجھتے ہیں گومند پور کا معنی گرو گومند ہو کھڑے کہا کے لاغوں پا بلیہاری گرو آپ نے گومند دیو بتا کیا کہوے جواب نہیں تو یہ ہے گومند پور کے لوگوں کا ہے کہ وہ کم از کم یہ جانتے ہیں کہ سیدوں کا احترام کیا کیا ہے بات تو یہ ہے انہیں کسی نے نہیں بتایا لیکن وہ جانتے ہیں کس ذریعے سے جانتے ہیں بیدات کے ذریعے سے جانتے ہیں کیا کہنے ہیں یہ بیدات کے ذریعے سے تو یہ ہے اور یہی وجہ ہے میرے یہاں حاضر ہونے خیر بہرات تو اب زکاة کھکک تھوک دو ایک ہلکا سا سرسرہ سا ذکر کیا خجور تھکوائی خیرات کا مال بات ختم ہو گئی ٹائم ٹائم فیش اب اگر زکاة کا ہی ذکر کرنا ہے تو پورا تو کر دو کم از کم یہ تو بتا دو کہ آج تک کس نے ایسی زکاة دی ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں مولا وہ جان رہا ہے وہ بھی جان رہا ہے کہ مولا نماز میں ہیں اور نماز میں سائل کو سوال نہیں کرنا چاہیے لیکن سائل جانتا ہے یہ مولا کی نماز ہے ادھر نماز بھی بنی رہے گی سقاوت بھی پوری ہوگی سقیروں میں سقی ہیں ہاتھ کر دیتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں یہ زکاة ہے اور یہ زکاة کونسی ہے قرآن میں لفظ زکاة ہے لیکن یہ زکاة کی زکاة ہے وہ زکاة نہیں ہے ڈھائی پرسنٹ چونکہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں آپ کو آدھر سبق پڑھایا گیا کہ زکاة سیدوں کو نہ دے یہ سبق پڑھایا گیا کیا پڑھایا گیا سیدوں کو نہ دینی چاہیے سید بمانی مالک سردار آقا سید اسے ہی کہتے ہیں افسوس یہ ہے کہ قبلہ مفتی ساتھ میرے دادا نے جو مجھے تعلیم دی یہ تعلیم دی جو مجھ تک پہنچی میرے والد کے ذریعے جو قبلہ مفتی ساتھ دیا کرتے تھے کہ بیٹے اببہ یہ بتایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی آپ کو سید کہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ سید نہیں ہے بدقومہ ہیں تو اس کے لفظ سید کا ہترام کرنا جانتے ہوئے یہ ہمارے ہاں کی یہ ہمارے ہاں کی پت کی تعلیم ایک تعلیم یہ ہے کہ حافظ چاہے کو ہی ہو اس کو عدب سے سرہنی کی طرف بٹھاؤ عزت کی جگہ بٹھاؤ عالم کی عزت بٹھاؤ یہ ٹھیک اب میں جہاں تھا وہیں آ رہا ہوں نہیں بے شک اس میں دو رائے نہیں ہیں اور یہ بات اس بات کو جانتے ہیں ایسا نہیں ہیں اور یہ پورا احترام رکھتے ہیں جی جی لیکن سوال یہ ہے وہ بحیثیت شاعر بھی تم سمجھ لے میں نے مائک جیجی دے ان کو خود پاپس کرا رہا جی جی تو بارہ جملہ مطردہ ہوئی جاتے ہیں بیچ میں تو بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ سید کا احترام ضروری ہے اور کرو لیکن آج ایک افسوس ہے کہ ہم تو سیدوں کا تو احترام چونکہ بات زکاة کی چلے گی یہ ذہن سے مہب نہ ہو جائے جہاں آقا نے یہ فرمایا کہ ہم اہلِ بیعت کے لیے زکاة حرام ہیں وہاں یہ بھی فرمایا کہ ہمارے غلاموں کے لیے کیا کہنے ہیں بات بڑے گوھر سے سمجھ لی لیے گا اب غلامی کا دعویٰ کرنے والے سب سے بڑے زکاة ہو اور جو حقیقت میں غلام ہیں جیسے حضرت سلمان بارسی ہے میرے ان کے لیے بھی حرام بے شک تو جو حقیقی غلام ہے اس تک کے لیے زکاة حرام تو غلامی کا دعویٰ کرنے والے زکاة حرام کہا کہنے ہیں ٹھیک واہ واہ ایک مصطح سبحان اللہ سبحان اللہ غلامی کا دعویٰ زکاة جائز غلامی کا دعویٰ ختم ایک چیز دوسری چیز ابھی اور غور سے سمجھ لیجئے بہت اور اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا اس بات کو چونکہ جب بات زکاة کی پوری ہو رہی ہے تو پوری ہو جائے کیونکہ یہ بڑا اہم میٹر ہے نا یہ پڑے اس سے تقریریں کرتے ہیں لیکن جو اس کی نزاکتیں ہیں اور جو اس کی خوبیاں ہے جو اس کی بلندیاں ہیں میراج کا تو ذکر کرتے ہیں میراج کی میراج کا ذکر نہیں واہ 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 بہت اچھا جمعلا ہے سبحان اللہ میراج کا ذکر تو بڑا عام کر دیا لیکن میراج کی میراج بھول جاتے ہیں صحیح بات آؤ میراج کی میراج بھی دیکھو ہر گفتگو میں میراج ہونی چاہیے عروج ہونا چاہیے آپ دیکھئے کہ زکاة اب غلاموں کے لیے بھی حرام حرام غلاموں کے لیے اب ذرا سا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں زکاة کے احکام کیا ہیں جب ایک سال گزر جائے جب ایک سال ڈھائی پرسین چالیس روپے پہ ایک روپیا آپ لوگ کے تفہیم کے لیے سو روپے پہ ڈھائی روپے یہ ہے زکاة زکاة کا مطلب کہ بھئی ڈھائی پرسین نکالنا یہ زکاة ہو گئی ٹھیک کب نکالنا ہے جب ایک سال گزر جائے ارے اہلِ بیعت کے لیے اور اہلِ بیعت کے غلاموں کے یعنی دوسرے لفظوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لیے اور اس کے غلاموں کے لیے زکاة جہاں لینا حرام ہے ماہ دینا اس سے بڑا حرام ہے واہ 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 کا جمعہ حدیث آدھی سمجھائی جاتی ہے مکمل یہ ہے کہ لینا جتنا حرام ہے اس سے زیادہ ان کا زکاة دینا حرام ہے اب آپ کہیں گے زکاة کیسے دینا ان کا حرام ہے نہیں محل تو ہے محل تو ہے لیکن ماجید آئی غور سے سمجھئے گا زکاة دینا کیسے حرام ہے اس لیے کہ اہلِ بیعت وہ ہیں اور اہلِ بیعت کے سردار وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنا بیعت المال تھا سب کو تقسیم کرنے کے بعد اس لیے اس لیے سے چٹائی جھان کے اٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے میں نے تمہارا مال تم میں تقسیم کر دیا اور خود آقا پیٹ سے پتھر مال دے دھرے یہ ہے وہ زکاة تو ان کے ہاں سال گزرنا تو دوسرا ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں مولا کائنات کی زندگی دیکھ لیں اگر صبح کو کوئی مال ملا تو شام تک تقسیم کر دیا شام کو کوئی ملا تو صبح نہ ہونے دی رات کٹنا مشکل ہوتی تھی ان کا جتنا زکاة ملے نہ حرام ہے زکاة دینا اس سے بڑا حرام تو صدقہ دیتا ہے آئیے صاحب زکاة کا ذکر ہو گیا روزے کا ذکر میں نے ہلکا سا کری دیا اب حج کا ذکر کیسے کیا جائے حج کا ذکر بھی بس ایک اشارے میں کرے دیتا ہوں پہلا حج اسلام کا خلیفہ اول اس کے امیر بنائے گا اچھا خلیفہ اول امیر بنائے گا ایک وقت ایسا ہے صرف ایک وقت جس میں کہا گیا علی تم یہاں ٹھہرو گے تم یہاں ٹھہرو گے میں جا رہا ہوں میری اور تمہاری نسبت موسیٰ وارون یہ نہیں کہ نبی ہوں گے نبی آنگے نبی جانگے بلکہ ہے نسبت پھر اگر مگر کہیں نہیں ہیں علی کے ذکر میں آئیے ذرا سا اور بھی ذکر کر لیں نہیں اور بھی ذکر کر لیں آقا نے کہہ دیا صدیق سر آکھو تسلیم سر آکھو پہ آقا نے کہا ہے صدیق تم نے کہہ دیا صدیق اکبر قرآن کہہ رہا صدیقین جمع کا سیغہ بے شک ہاں صدیق اکبر ٹھیک صدیق اکبر سر آکھو پہ تم نے کہہ دیا فاروق آزم سر آکھو پہ بے شک تم نے کہہ دیا عثمان غنی آقا کے جنگے بے شک کوئی شک نہیں جب وہی رسول کہہ رہے ہیں مولا ہم تسلیم کرتے ہیں تم اسے ہی تسلیم نہیں کرتے چونکہ تم تسلیم کر لوگے تم با ایمان ہو جاؤ اسے تسلیم ہی با ایمان کرے گا مولا کس نے کہا ہے حسن میاں نے نہ مولا کہا ہے نہ صدیق کہا ہے حسن میاں تو جو آقا نے کہہ دیا وہ کہنے کے لئے مجبور صدیق صدیق ہے فاروق فاروق ہے غنی غنی ہیں مولا مولا ہج کا ذکر میں کر رہا تھا اب ایک موقع ایسا آیا کہ علی سب حج پہ جائیں گے میں نہیں جاؤں گے تم نہیں جاؤں گے میرا تمہارا حج یہی ہوگا چاک ہے چاک ہے یہ ہے حج علی تم تو میرے ساتھ ہو اور یہ نہیں بھائی کہنا بڑا غلط ہے ٹھیک نہیں چلیے بھائی کہنا بڑا غلط ہے آقا کہہ رہے ہیں علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی اس رشتے سے بڑی چیر ہے باقی رشتے سب بنا رکھیں بھائی اصل میں مسئلہ کیا ہے بھائی کا رشتہ انہیں سالے بہنویوں کو پسند کھاتا ہے بھائی کا رشتہ تو ایک مومن کو مومن سے ہوتا ہے بھائی ایک علی والا مولا والا جانتا ہے کہ بھائی کسے کہتے ہیں بھائی کسے کہتے ہیں تم ہج کو نہیں جاؤ گے کیوں نہیں نہیں جاؤ گے نہ مولا پوچھتے ہیں نہ جواب ملتا ہے چونکہ سننی ہے سب سے بڑے سننی ہے سب سے بڑے سننی ہے اب سننی تو یہ کہہ نہیں سکتا جو آقا کہہ دیں وہ کرنا ہے اسے تو سننی کا مطلب جو آقا کہہ دیں اسے ماننا ہے جو اس سے باہر چلا جائے وہ سننی ہے ہی نہیں صحیح بات اچھا سب سے بڑا شیعہ کون ہے کائنات میں کیا کہنے ہیں بھائی پھر یہ بھی تہہ کرنا پڑے گا کہ شیعہ کون ہے رسول اللہ سے بڑا شیعہ کون ہے اور اللہ سے بڑا شیعہ نہیں لیکن علی سے محبت کرنے والا اور جس معنی میں میں استعمال کروں اس معنی میں تو شیعہ میں علی مولا کا مولا ہی اللہ ہے بے شک بے شک بے شک اسی کہتے ہیں تو وہ شیعہ تو جو علی کا نام لے دے وہ شیعہ جو علی کی فضیلت بیان کرے وہ شیعہ تو ہمارے رسول اللہ سب سے بڑے شیعہ چونکہ سب سے زیادہ تعریف علی کی آپ نے کی اللہ نے تین سو سے زیادہ جگہ قرآن میں ذکر کیا پانچ ہزار سے زیادہ حدیثوں میں رسول اللہ نے ذکر کیا کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے کون شیعہ اتنا ذکر کر دے گا اور کون شیعہ مقابلہ رسول اللہ سے کر لے گا یا اللہ سے کر لے گا تو اگر ہمیں تم شیعہ کہتے ہو تو بھی ہم مولا والے ہیں تو ہمیں سنی کہتے ہو ہم مولا والے ہیں اور ہم سنت کی بات کرتے ہیں اور یہ سنت ہمیں علی سے بھی ملی ہے اور علی کے ساتھیوں سے بھی ملی ہے اور علی کے غلاموں سے بھی ملی ہے مولا کہا کہ نہیں علی تم نہیں جاؤ پھر نہیں جائیں سورہ براد کی چند آیات آگئیں احکام حج کے لیے درمیان میں قافلہ تھا اے علی انہیں پہنچاؤ کہ میں کہ ہاں کار رسالت یا تو میں راتا سکتا ہوں علی صرف آپ کر سکتے یہ ہے سنت حکم ہوا پہنچے درمیان میں قافلہ تھا بیٹھے وے خلیفہ اول آپ کے بڑے مرتب ہیں صدیق ہیں اور صدیق والی کیفیت بھی ہے صداقت سے وہ سب کے امیر تھے جتنے مسلمان تھے ان میں صداقت کا درست دے رہے تھے سچی باتیں بتا رہے تھے سچی باتیں کر رہے تھے اسی درمیان میں دور سے جو ایک تیز رفتار گھوڑا اور دھول سی دکھائی دی تو کہا اتنی تیزی سے گھوڑے پہ علی آ سکتا اتنے دھول چھٹی ہے پتا چلا علی موجود ہے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے خلیفہ اول نے پہلا سوال کیا علی اور وہ ظاہر ہے نفسیاتی سوال تھا ضروری تھا خلیفہ اول کو کرنا علی یہ بتاؤ اور علی نہیں ایک بڑے مزی کی بات اور بتاؤ چونکہ ذکر بہت ہو گیا بچے نہیں ماشاءاللہ بچہ کیا علم ہے بڑیا ذکر کیا ایک جملہ کہ جب مولا جاتے ہیں تو اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں صحابہ اکرام مولا کائنات کو کہتے کیا تھے بس کافی ہے سبحان اللہ اتنا ہی کافی ہے وہ ہی جملہ صدیق سردار بن بیٹے امیر بن کر آئے ہیں یا معمور بن کر آئے ہیں عبام بن کر آئے ہیں یا مختدی بن کر آئے ہیں پیر بن کر آئے ہیں یا مرید بن کر آئے ہیں سردار بن کر آئے ہیں آقا بن کر آئے ہیں یہ فرمت ہے اور مولا ابھی گھوڑے سے اترے نہیں ہیں گھوڑا بس ممبر کے سامنے جا کے رکا ہے وہ ممبر پر ہیں اور یہ کہنا ہے مولا جواب دیتے ہیں ان کا سوال تھا امیر بن کے آئے ہو یا معمور اگر معمور بن کے آئے ہو مراد یہ تھی تو میری بات سنو بیٹھ جاؤ نیچے اور امیر بن کر آئے ہو تو میں نیچے بیٹھوں اور آپ ممبر پر آ جاؤ بلکل سیدھی سچی بات تھی صدیق ہے کہ یہ آئے ہیں تو رسول اللہ کا کوئی پیغام ہے پیغام بن کے آئے ہیں پیغام لائے ہیں آپ نے کہا نہ امیر بن کر آئے ہوں نہ معمور بن کر آئے ہوں ممبر چھوڑ دو وہیئے الہی لائے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ احکام حج ہیں ان پر آپ یہ اللہ کا اور حکمہ گیا ہے اس کے مطابق آکے آپ عمل کریں اور پھر بھڑا واپس وہی چلا یہ ہے حج اور پھر جب آگے حجت الودہ ہوتا ہے تو اب خود مولا ساتھ میں ہیں یہ ہے مولا کو ساتھ رکھنے کہ پہلے حج میں علی تمہارے حکام کے مطابقے سب حج کرنے یہ دیکھنے کہ جو میں کہتا ہوں وہ تم کہہ رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو وہ میں کہہ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد حجت الودہ میں لوٹتے ہوئے اعلان ہوتا ہے کہ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مان لے اور جس کے دل میں میری طرف سے شک ہے وہ بھی علی کی طرف سے شک رکھے دودھ کا دودھ ہے پانی کا پانی اب مولا کے کوئی بھی مانی لو وہ مانی سب رسول اللہ پہ پڑھیں کیا کہنے ہیں وہ سارے دارے تکبیر دارے سالا دارے آدری سبحانہ رہا سبحانہ رہا تو نماز بھی ہو گیا نماز کی بات بھی ہوئی زکاة بھی میں نے بتا دی روزہ بھی بتا دیا حج بھی بتا دیا آو بھائی جہاد کر لیں کہا ٹکھتے ہو گائیں بگائیں شرائے کر کے چلے جاتے ہو حقیقت کیوں چھپاتے ہو اچھا چلو جہاد کو چھوڑو علم کی بات کر لیں اب میں چند باتیں بے ربت ہیں میں نے بتا جیئے تھا بے ربت ہیں ربت آپ خود پیدا کر لیں گے ما شاء اللہ سب ذہین لوگ ہیں تو اب اب ذرا سی چند باتیں اور بس دو چار منٹ میں پوری کرنا ہوں انشاءاللہ اس کا سارا ہے اب یہ ذرا ذرا سی باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی جہاد میں دیکھ لیا آو بھائی علم کے میدان میں آجو آری وہ بڑا عالم ہیں کس نے بنایا کس نے بنایا کسی بھی عالم کو کس نے بنایا ہے کس نے بنایا کس نے بنایا اچھا رسول کو عالم کس نے بنایا سوال یہ ہے رسول کو عالم کس نے بنایا نہیں پھر علم کو عالم کس نے بنایا رسول اللہ ارے کہاں ہے تمہارا میدان ایک جگہ بتاؤ اگر یہ میدان ہے کہیں آج تم کہتے ہو عالم کی مانو ہم کہتے ہیں علی کی مانو ہاں تم کہتے ہو مجاہید کی مانو کہ علی کی مانو شہید کی مانو کہ علی کی مانو کہ روزار کی مانو کہ علی کی مانو کہ نمازی کی مانو کہ علی کی مانو ارے بھائی کس کی مانے جو سب کچھ ہے اس کی مانے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور آپ لوگ آپ لوگ سوال کریں اب ہر آدمی سوال کرے ان کے سوال مت سنو ان سے سوال کرو حسن میاں آئے ہیں دیکھو دیکھو اب حسن میاں خوش ہو حسن میاں ایسی بات تو اسے خوش نہیں ہوتی پہلے بات بتا دیں بہت گھنڈہ ٹھوکے کہہ دیتے ہوں گلاتے یہاں آیا حسن میاں آئے مولوی نے دیکھا یہاں ان کے بھائیے ذرا سے کچھ چانے والی ہیں بڑا چالو ہوتا یہ چالو مولوی کی پہچان کہ میں بولوں کیسے یہاں پہ تو حسن میاں کے سامنے میری ڈال نہیں گلے گی اور جہاں اس کی ڈال گلے تو حسن میاں جوتو بھی بکھنے میں ہوں تو پتہ نہ اسے یہی ہوا ہے یہی اہلِ بیت کے ساتھ یہی اہلِ بیت کے چانے والوں کے ساتھ ہوا ہے اور ہوتا رہے گا اس کے لئے تیار رہنا چاہیے اور میں ایک جملہ اس وقت بھول گیا تھا کہ ہم تو سردار مانتے ہیں وہ تشنگی رہ جائی گئے آپ کے جملے میں میں نے اتنا جملہ کیوں کہا تھا سید بمانی سردار اور انہوں ممت کرتے ہیں آج افسوس اس بات کا ہے کہ جب سید ہیے کہ میں ان کا غلام ہوں تو ہم کیا کریں اب جب سید ہیے کہے ہم تو حضرت سلیمان کے بھی غلام ہیں ہم تمہارے غلامی تب بھی نہیں چھوڑیں گے ہم تو لفظ پہ بھی غلامی نہیں چھوڑیں گے بات تو یہ ہے حسن میاں آئے حسن میاں کو دیکھا معاملہ صحیح ہے دیکھئے اب وہ تقریر میں حسن میاں جو بیٹھے میں ہیں ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے یہ گفتگو تو بات کو کریں گے دعا کریں گے خیر کریں گے ان کا تو چہرہ بھی دیکھتے رہو عبادت ہے کون سے قرآن سے ثابت کر رہا کون سی حدیث سے وہ قرآن ہمیں دکھا کہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو ارے چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے تو وہ صرف علی کا دیکھنا عبادت ہے ذکر کرنا عبادت ہے تو علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اگر چہرہ بھی دیکھنا عبادت ہے علی کے صدقے میں تو اس کا جو علی کا ذکر کرے جو علی کے سلسلے سے ہو جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے موہ شما کا چہرہ دیکھنا مکروح ہے مجھے سب سے بڑی عبادت یہ لگ رہی ہے کہ میرے سامنے سب مولائیوں کا چہرہ ہے یہ میری سب سے بڑی عبادت میری عبادت ہے یہ کہ میں مولائیوں کا چہرہ دیکھ رہا ہوں میں پنجتن کا اور حاصل مومنین کا چہرہ دیکھ رہا ہوں ان کے دل میں پنجتن ہے یہ میری عبادت ہو رہی ہے آپ کو دیکھنے کے بعد میری ایک چہزہ دیکھنے سے آپ کی عبادت نہیں ہو رہی حقیقت یہ آپ کے اندر عشق علی ہے عشق رسول ہے عشق اللہ ہے عشق حسنین کریمین ہے عشق فاطمہ ہے سب مولا کے عشق ایک اور جملہ مطرزہ بیان کر جملہ مطرزہ پہلے ایک شیر سنا بڑی پیاری نات ہے آپ پکڑی لیں گے چور اس نات کو سناتے ہیں لیکن چور ہیں تو سمجھتے نہیں سنتے ہیں کہ محشر میں ان کی رسائی ہے لو جب ان کی رسائی ہے پھر تو منعی یہ مطلع ہے تھوڑا سا شک ہے مقتے میں وہ دور ہو گیا ہے یہ ایک الہذا شاید لوگ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں میں نے تو ان سے سیکھا ہے ہاں تھوڑا سا اور سیکھنا چاہوں یہ سکھانا نہیں چاہتی ہیں اپنا فن کوئی نہیں سکھاتا چاہتا ہے آپ شاعر پیدا کرتے ہیں ہم شاعر پیدا کرتے ہیں میں باہر وہ آپ کی نوازش ہے حقیقت وہی ہے جو میں نے ارس کر دی یہاں تو میں وہ ارس کر دوں میں وہ ارس کر دوں وہ ارس کر دوں مجھے اس کے دو شیئر بار پڑھ دیں پسند ہے اے عشق تیرے صدقے ہونا تو یہ چاہیے تھا اے علم تیرے صدقے انہیں یہ پڑھنا چاہتا ہے اس نات کو بدل دو تم نہیں سمجھو گے یہ غلط مسپرنٹ ہو گیا ہے تمہارے ہاں اس پرنٹنگ کو صحیح کر لو اس میں کرو ٹھیک ہے کہا ہوگا انہوں نے عشق تیرے صدقے اب تو تمہارا موقع ہے کاٹو اور لکھو علم علم تیرے صدقے لیکن میں تو عشقی پڑھوں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے علم سے نہیں عشق تیرے صدقے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی اللہ ہمارے اقبال کا شیر نہیں ہے کن صاحب حضرت ابحیم علیہ السلام کے سلسلے بے خطر کود پڑا بے خطر کود پڑا آتیش نمرود میں عشق یہ وہاں سے اس کی زمین ہے ٹھیک ہے آپ اہلِ ذوق ہیں میں بے ربط بات کر رہوں ربط آپ پیدا کیجئے اے عشق اب جس شیر پہ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں دونوں مصرے ایک شیر اور سن لیجئے دونوں مصرے اس کے سن لیجئے تیبانہ صحیح افضل تیبانہ صحیح افضل دیکھو مزا جب ہے جس کا جوتا ہو اس کی سر پہ پڑے تمہارا ہی جوتا اور تمہارے ہی سر ایک بار انہوں نے اور حرکت کی تھی نور کے معاملے میں کہ یہ شیر کیوں پڑھا جاتا ہے میں نے ان کا جوتا ان کا ہی سر کر دیا کہ بتا تیرے ہاں کیوں لکھا ہے بچہ بچہ نور کا آج تک وہ گول ہیں آج تک گول ہیں حسن میں ہمیں علی گھر کے پڑے میں حسن میں ہمیں ڈاکٹر ہیں حسن میں سے یہ نہیں آتا کب کہہ رہے ہیں حسن میں سے یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا حسن میں تو ایک دعویٰ کرتے ہیں دوسرا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم جیسے تیسے بھی ہیں اہلِ بیعت کے غلا بات تو یہ ہے ہم اس سے زیادہ کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں ہم نے یہ کہا بھی ہے اگر غور سے ہماری بات کو سنو کہ اگر ہمارے اندر جہالت ہے اور ہم جائل ہیں تو ہماری جہالت کو دور کر دیں آج تک تو کوئی آیا ہے نہیں ہاں جی بلکل اللہ علیہ الان کا یا ہے صحیح بات کہا ہے اللہ علیہ الان میں نے کہا ہے لیکن جو ہم سے بڑے جاہل ہیں وہ اس جہالت کو دور کریں کیسے وہ ہم سے بڑے جاہل ہیں فسے پڑے ہیں سوالی ایسے ہیں ابھی ماہر ابھی لوگ والا آ رہا ہے بات ذرا سی پھیل لے یہ لیکن پھر میں اس میں تین جھنڈے گھڑواتی ہیں جبریل علیہ السلام سے ہاں ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں تینوں جھنڈے حق ہے تم نے ابھی چار دن سے جشنے دے ملاد النبی منایا تم سے مانگی گئی سنت تو تم نے وہی سے جبریل علیہ السلام کے جھنڈے لگوا کے دی تم ہم سے سنت جب تازی کی مانگتے ہو تو ہم تو تمہیں شیشی میں مٹی دے رہے ہیں کہا کہا ہے جبریل علیہ السلام کی اسے قبول اس کو کیوں نہیں قبول کیا کہنے ہیں پھر اس میں ہدایت خود آقا کی موجود اس میں کوئی ہدایت آقا کی نہیں موجود ملکل صحیح بات ہے کہے امی سلمہ اسے سمحل کے رکھنا اس کی زیارت کرتی رہنا جو جن سرخ ہو جائے سلمیہ نے بابانگے دہل کا پھر کہہ رہے ہیں لاؤ جواب نیاز کیسے کرتے ہو نظر کیسے کرتے ہو مزاروں پر چادرے کیسے چڑھاتے ہو ساری دلیلوں سے بھاری دلیل سران حدیث سے مانگا تھا جب تمہارے مو پر پڑا قرار آوالا تو آج تم اس بات پر بات نہیں کرتے ہاں نہیں کرتے سترہ طریق سے یہ حدیث آئیے تازیداری سنت رسول بھی ہے سنت الہی بھی ہے سنت ملائکہ بھی ہے پورے عالم میں ہو رہی ہے اچھا تیمورن جیسے آدمی نے بنا دی دیکھئے اس کا تو فرمان پورے عالم میں پھیل گیا اور جو سے تم بڑڑا بڑڑا تھے رہے ہو وہ چھڑا چھڑا ہو گیا اب تم خود چھڑا بنا رہے ہو ایک بڑے کو چھوٹا تم بنا رہے ہو یہ بہرمتی تم کر رہے ہو اپنے بڑوں کی ہم نے ہمیشہ بڑوں کا احترام کیا ہے ہم آج بھی احترام کرتے ہیں ہمیشہ احترام کرتے رہیں گے لیکن تم بے احترام کی باتیں کرتے ہو جب تم نعرے ایسے دیتے ہو کہ ایک بندے کو جس کے بارے میں آج تک یہ لکھا گیا کہ وہ خطاکار ہے وہ باغی ہے خلاوہ لکھا ہوا ہے سیکڑوں ہزاروں کتابوں میں لکھا ہوا ہے چورا مارکہ کتابوں میں تم نے اگر آج چار دن سے لکھ لیا تو ان بڑی کتابوں میں دیکھو کیا لکھا ہم اونکی بات کرتے ہیں تم یہ کہہ رہے ہو ہم کسی پر کوئی احترام نہیں لگا رہے ہیں صرف ہم اتہ کہہ رہے ہیں کہ خطا احتحادی لکھیوی تو ہر جگہ ہے اور خطا احتحادی میں خطا اے منکر چلو خطا اے معاصیت کو تم نہ مانتے مت مانو لیکن اسے تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا یہ تمہارے ہاتھ میں ایسا گرم دودھ تم نے پی لیا ہے تمہارے موہ میں ہیں یا تو اگلو گئے یا نگلو گئے یہ گرم دودھ ہے تمہارے موہ میں اگلو گئے یا نگلو گئے نگلو گئے تو پٹ میں نقصان ہوگا اگلو گئے تو موہ میں تو چھالے پڑی گا بہت چھلی چھلی بہت چھلی چھلی ہے ٹھیک میں جس بات پہ آ رہا تھا ایک اور بس یہ دو منٹ کی گفتگو اور رہ گئی ہے اگر اس حال سمجھ یہ بھی بڑا ہے عالم ماشاءاللہ الحمدللہ عالم بڑی تھکان ہے بڑا سفر میں تھا مرہ مسلسل جاگ رہی ہوں ہم اس کے ہیں کہ جو بس طرح نفوت پر پڑ گیا تو سو جاتا ہے اور شاید بھی کیا پکار اٹھتا ہے میرے پاس اس کے لئے ایک شیر ہے کسی نے کیوں کہا ہو میں تو اپنے مقصد کی لیتا ہوں ہر انسان اپنے مقصد کی لیتا ہے اور مقصد ہو آغبت مقصد ہو نجات بڑا پیارا شیر ہے جاگنے والے کو محروم زیارت رکھا جاگنے والے کو محروم زیارت رکھا سونے والے سے کہا ساری خدا ہی تے ہم جاگتے پھرو جاگتے پھرو جہاں سونا ہے ہم سونگے جہاں جاگنا ہے ہم جاگے گے جب تک ہم سو رہے تھے سو رہے تھے اب جاگنے کا وقت ہے تو جاگیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا سونا بھی عبادت ہے ہمارا جب بھی عبادت ہے وہ بات کی بات ہے اس وقت موقع نہیں ہے ان کا خیال کرو انشاءاللہ پھر بتا دوں گا ایسے تفصیل میں بلکل اللہ دا اس کو کبھی اس وقت تمہارا سوال نہیں میرا جو معاملہ ہے بھو رہ جائے گا بس یہ چونکہ اب میں دو منٹ چار منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا مجھے اپنا بھی بہت خیال ہے اور جتنا اپنا بہت خیال ہے ان بہت کا بہت خیال ہے ان کا خیال بہت ہے تو میں بس سے ایک بات آخری عرض کرلوں آج وڑ گئے اللہ علماء اللہ اور یہ اور وہ سب ہوئی گیا صاحب علم بڑا وہ علماء اب ایک علم دوسرے علم کے بارے میں کہہ رہا ہے اب اللہ رسول نہیں کہہ رہا ہے نہ اللہ رسول کا دور ذکر ہے ہاں ذکر کتنا ہے کہ نبی کے باقی حدیث پاک ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں ہمیں کوئی بات بھی حق تسلیم کرنے میں بس یہ ہے کہ حق بات کا تم نے مفہوم غلط ڈال دیا اس کے مفہوم کو ہم سعی کرتے ہیں فہم سعی کر لو جب تک فہم سعی نہیں کروگے اہلِ بیعت کا دامن جب تک نہیں پکڑوگے فہم سعی نہیں ہو سکتا قرآن لیے پھروگے فہم وہی سے ملے حق ہے مجھے جو صدقہ ہے درے وارث کی چوکھٹ کا میں اسے فقر کرتا ہوں اور میں اکثر کہتا ہوں ایک درے وارث کا صدقہ تو جو ہے وہ ہے ہی باپ سے جو ملا ہے ملا ہے مجھے چچا تاؤ سے بھی بہت ملا ہے مجھے شف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمن سے بھی بہت ملا ہے مجھے پاجہ غریب نواز سے بھی بہت ملا ہے مجھے ہر چوکھٹ سے بہت ملا ہے چونکہ میرے مالک کا قول ہے جہاں جاؤ ہمی کو دیکھو جہاں جاؤ ہمی کو دیکھو سرکار وارث پاک جہاں جاؤ ہمی کو دیکھو تو اس کا مطلب ہم سابر پاک میں جا کے یہ کہیں یا وارث یا وارث نہیں وہ کہتے ہیں جب سابر پاک کی درگا میں جاؤ جو اعترام میرا کرتے ہو جو محبت مجھ سے رکھتے ہو جب سابر پاک کی درگا میں جاؤ تو وہی اعترام ملکہ یہ ہے اس کا مجھے یہ ہے مشن وارثی یہ ہے سرکار وارث پاک کا اصل قول جہاں جاؤ ہمیں کو دیکھو یعنی جو ہمارے بارے میں سوچتے ہو وہ ہی ان کے بارے جو ہم سے محبت رکھتے ہو وہ ہی ان سے رکھو ہم ان میں سے ہیں ہم سے سب حسد رکھتے ہیں ہم سب سے محبت رکھتے ہیں میرے ذلے کا تو شاعر بھی شیر ایسا کہتا ہے اب ذلہ نہیں ہے کمیشنری ہے میری مراد آباد مراد آباد ان کا جو فرض ہے لے سیاست جانی میرا پیغام محبت ہے جہاں تک اور میرا مرشد بھی یہ کہتا محبت کرو محبت کرو اب عالم کی بات چل لیتی وہ اور سمجھیں علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں ہے نہیں ہے علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں اچھا آپ لوگوں کے ذہن میں ایک غلط فہمی ڈال دیئے ہیں وہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں بے شک علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں علماء حق کون ہوتے ہیں ناکہ علماء سو علماء حق وہ ہوتے ہیں جو ظاہر پر بھی نگاہ رکھیں اور مرشد کی نگاہ سے باطل پر بھی نگاہ رکھیں وہ کیسے عالم ہوتے ہیں وہ ایسے عالم ہوتے ہیں جیسے مولانا روم مولوی ہرگز نشد مولا ہے تا غلام شمس طبری ٹھیک ہے وہ والے عالم ہوتے ہیں اب وہ والے عالم ہوتے کہاں ہیں اسٹیج پہ بیٹھنے والے نہیں ہوتے ہیں وہ چٹائی پہ بیٹھنے والے ہوتے ہیں بڑے غور سے سمجھ لیں نا وہ واقعی نبی کے وارث ہوتے ہیں علم زاہر بھی اور عملے باطن بھی مجھے بتاؤں مولا سے بڑا عالم کون ہے پھر اب مجھے بتا دو کہ جس وقت خواجہ غریب نواز اس ہندوستان میں تشریف لائے ان سے بڑا عالم ظاہر و باطن کا کون تھا اپنے دور میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا اور زیادہ دور نہ جاؤ جب آج کے جس ماحول میں عالم عالم کہا جا رہا ہے وہ عالم بھی اگر دین ہے تو اسی علی کے دروازے پر مہرہ شریف کی دین ہے وہ بھی مہرہ شریف کی دین ہے وہ اپنے بارے میں یہی دعویٰ کر رہے ہیں تم نے ان کے دعویٰ کو غلط کر رہا ہے صحیح بات مہت غلطی تمہاری ہے بے شک بے شک میں اکثر یہ کہتا ہوں مہرہ رہ کے در پر 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 بے شک بے شک میں خود یہ کہتا ہوں کہ اگر مفتی ابو ذروارسی ہیں تو درے وارس پر پر بے شک بے شک یہ ہے علم اور یہ واقعی نبی کے علم کے وارس کے وارس ہوتے ہیں وارس کے وارس جائریک اور انڈائیک کا دھیان لکھنا جائے تھا بلکل بلکل بلواستہ بلاواستہ کا پورا دھیان لکھنا ہے ورنہ چوٹ کھا جائیں گے ایک ہوتے ہیں سیدھے وارس اور ایک ہوتے ہیں اس وارس کے وارس ان دونوں کو پہچانیے ان دونوں کی پہچان رکھیے وہ ہوتے ہیں اصل وارس کون ہر علم کو اگر وارس مان لوگے بے شک بہت امدہ جملہ پھر تو سب عالم تو عالم وہی ہے جو علی کا جو علی کا نہیں وہ عالم نہیں چونکہ اس در پہ تو علم کے لیے بھی جانا پڑے گا وہ ہوا کوئی بھی خاصاب ہو یا سید صاحب ہو یا سید صاحب کو بھی وہیں جانا ہے اگر یہ سوچنے سید صاحب کہ مجھے ہی بیٹھے ملے گا تو نہیں ملے گا نہیں ملے گا صحیح بات ہے سرکار وارس پاک عظم اللہ ذکرہو بھی اسے لینے کے لیے وہیں پہنچے ہیں اللہ حضر میں بہت صاحب بات کرنا ہوں تھا سب کچھ لیکن یہ بھی دکھایا کہ ہاں لیا ایسے جاتا ہے اور دیا ایسے جاتا ہے اس در سے ہی ملتا ہے سمجھ لو وارسیوں کا سبق بہت پکا ہے پختا ہے ہمارا سبق کمزور نہیں ہے ہمارے مرشد نے سرکار عالم پنہ عظم اللہ ذکرہو نے آخری بات کہہ کر اپنی یہ گفتگو سمجھ میں آگئی ہوگی عالم والی بات میں چند اعتراضات کے جواب دے رہا ہوں اور بالکل اور جو مجھے کچھ کہہ رہا ہے دامن پھیلاوا ساری مشکلے لینے کو تیہا ہوں یہ میں نے پہلے کہہ دیا ہے مشکلوں سے نہیں گھبراتا ہوں ہاں مشکلیں تو ملیں مجھے ان مشکلوں کا حل میرے پاس ہے میرا مشکل کشاہ ہے اللہ کو مشکلات ہاں تو یہ کوئی بڑے آخر میں میں آپ سے ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا ایک بار سب لوگ دروش شریف پڑھیں اللہ ہمہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عزم عرض میں یہ کر رہا تھا جناب کہ میرے مرشد کا سبق بہت بڑھیا اور اتنا بڑھیا کہ انہیں یہ معلوم تھا زمانہ کیسا آنے والا ہے اور ان کی نگاہ آنے والے زمانے پہ ہوتی ہے اپنے زمانے پہ آنے والے زمانے پر ماضی کو جانتے ہیں مستقبل میں اور حال میں یہ سب باتوں پر ذہن لکھتے ہیں ان کا کہیں ذہن بار نہیں تھا آپ نے سیدھا فرمایا اس پیر سے جڑنا میں بھی ایسا پیر ہوں کہ جو یہ کہہ سکے ہاتھ پکڑا پیر کا پنجتن پاک کا خدا رسول کا ہاتھ پکڑا پنجتن پاک کا خدا رسول کا شجرے سب ہمارے سراخو پہ سب ہمارے پاس ہیں نظام قادرہ بھی ہم اسے بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن میرے مرشد کو جئے کہ سپیشل اس زمانے کے لئے ملا ہے یہ شجرہ یہ بالکل سیدھا ہے ہاتھ پکڑا پیر کا پنجتن پاک کا خدا رسول کا پیر وہی ہے جو پنجتن پاک تک پہنچا دے اور پنجتن پاک وہ ہیں جو اس پیر کو وہ انعامات دے دیں جو سرکار وارس پاک اعظم اللہ ذکرہ کو حصیل ہے جو میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اور اللہ آپ کو اور ہمیں خاص طور پر جو ایک ضروری بات ہے چونکہ یہ جس سلسلے میں ہم آئے ہیں میاں صاحب مجھ سے بھی بے انتہا محبت رکھتے تھے وہ محبت کے بنے ہوئے تھے محبت ان کا خمیر تھا اور اہلِ بیت کی محبت ان کے حق میں تھی ان کے صاحب زادے جو میرے محترم ہیں جب میرے پاس گئے تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں ضرور حاضر ہوں گا ان کی اس ذکر میں میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ ان کی روحانیت یا شاملِ حال لئی ہے جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان کی محبت کے ساتھ اور تمام اہلِ بیت کی آل کی محبت کے ساتھ اس دنیا میں رکھے اور ہمارا آخر کریں سلام